بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور ایمپلی فائرز ان کلاس سی ایمپلی فائرز یہ فور ٹائپ کے ایمپلی فائرز ہیں جس کو ہم اے کے کر کے سروں کو بیان کریں گے لیکن اس پرٹیکلر لیکچر میں آج ہم صرف کلاس ایمپلی فائر پر دسکس کریں گے اس سے پہلے پھر اسی بات کر لیں کہ پاور ایمپلی فائرز کیا ہوتے ہیں پاور ایمپلی فائرز جو ہے وہ انٹرودکشن میں یہاں بتایا گیا ہے وہ لارج سگنل ایمپلی فائرز ہوتے ہیں اور اس میں ڈیپینڈ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو لوڈ لائن ہے اس لوڈ لائن کو کتنے پورشن کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں یعنی جو بھی آپ کا انپوٹ سگنل ہے اس انپوٹ سگنل کو آپ کس قدر جو ہے وہ آپ آؤٹپوٹ پہ مطلب کہ آپ کتنا انپوٹ کے جو سائیکل ہیں آپ کا جو سگنل آپ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے کتنے پرسنٹیج آپ سگنل یعنی کمپلیٹلی پوری سائیکل جو ہے وہ لینئر ریجن پہ اپریٹ کرے گا یا اس کی کچھ پرسنٹیج اپریٹ کرے گی ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور جب ہم آگے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی اور کس تنی پرسنٹیج میں آپ جو ہے وہ انپوٹ سائیکل کو لوڈ لائن پہ لے کے آ رہے ہیں اس کو ویری کرنے سے جو پاور ایمپلی فائرز ہیں ان کی ٹائپس ویری کر جاتی ہیں یعنی اسے اے بی اے بی این سی فور ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ٹائپس ہم کیسے اس میں سے بنائیں گے اور مہین ڈیفرنٹس کیا ہوگا اور مہین ایمفیسیس جو ہے وہ پاور ایمپلی فیکیشن پہ ہے کہ ہم پاور ایمپلی فائر کرتے ہیں اور پاور ایمپلی فائرز بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فائنل سٹیج کے پہ جو ہیں لگائے جاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ آپ کو ایمپلی فیکیشن چاہیے وہاں آپ ایک سنگل ایمپلی فائر لگا جاتے ہیں بلکہ ایک ایسکیٹڈ پورا آپ سمجھیں کہ ایمپلی فائرز کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور اس میں جو فائنل سٹیج پہ جو پٹ کیا جاتا ہے وہ پاور ایمپلی فائرز ہوتے ہیں اور یہ کوئی بھی ریسیور بھی ہو سکتا ہے رسیویں انڈ بھی کمیلیکیشن میں ہو سکتا ہے یا ٹرانس میٹنگ انڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی یہ انٹینہ کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں انٹینہ سے یہ رسیب بھی کر سکتے ہیں انٹینہ کو یہ سگنل پروائیڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر جیسے کوئی سپیکر ہو لوڈ کے طور پر تو یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ جتنے سرکٹس بیان کیا جائیں گے وہ بی جی ٹی کے ساتھ سے بیان کیا جائیں گے اس سے پہلے بھی ہم بی جی ٹی کے ساتھ سے ہی سارا ہم نے پڑھا ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے کلاس اے پاور ایمپلیفائر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ہم اس پہ پوری اس پہ بیعث کرتے ہیں کلاس اے پاور ایمپلیفائر اس سے پہلے جو ہم نے کنفیگریشنز میں کامن بیس کامن میٹر اور کامن کولیکٹر کے اندر جو ہم نے ایمپلیفائر پڑھا تھا وہ بیسیکلی کلاس اے پاور ایمپلیفائر ہی تھا اور کلاس اے ایمپلیفائر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمپلیفائر جو ہے وہ لینیر ریجن میں آپریٹ کرتا ہے اور آپ کا جو انپٹ ہوتی ہے آپ کی وہ ایکزیکٹلی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کا ایک ایکزیکٹلی ریپلیکہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے جو ہے نا کامن میٹر میں اور کامن بیس کے اندر جائے وہ ہم نے جو بھی انپوٹ دی ہے اوٹ پوٹ جو ہے وہ ایمپلی فائر بھی ہوئی ہے اور اگزیکٹلی اس کا ایک اسی ویو کا ایک ایمپلی فائیڈ ریپلی کا ملائے تو لہٰذا یہ جو ایمپلی فائر ہم نے اس سے پہلے پڑھا وہ بسیکلی کلاس اے ہی تھا اب جو وہ باقی کلاسیز ہیں جیسے کلاس بی کلاس اے بی کلاس اے بی کلاس اے وہ ڈیفرنڈ ہیں ہم اس پہ پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس کو جو لفظ پاور استعمال کیا گیا ہے پاور ایمپلی فائر اسٹی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بسیکلی لوڈ کو پاور دلیور کرتا ہے کیونکہ یہ اینڈ پہ لگا ہوتا ہے اور اس ایمپلی فائر کے بعد اس کے بعد صرف لوڈ ہی ہوتا ہے یا سپیکر لگا ہوگا یا انٹینہ لگا ہوگا تو یہ سمجھیں کہ سب سے آخری سٹیج پہ لگتا ہے لہذا اس وجہ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاور ڈلیور کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ان کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ وہ ہیٹ کو سہی طرح سے ڈیسیپیٹ کر سکیں کیونکہ اس میں پاور ہائر ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں یہاں سب سے پہلے اس پیراغراف میں جو چیز ڈیفائن کی گئی ہے وہ ہے سمال سیگنل ایمپلی فائر ان لارج سیگنل ایمپلی فائر بات یہ ہے کہ آپ نے اسے پہلے پڑا ہوگا لوڈ لائن اے سی لوڈ لائن اے سی لوڈ لائن وہ لائن ہے جس پہ ایمپلی فائر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے اسے بائس کیا ہوتا ہے اس کے مطابق کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے آپ جو اسے انپوٹ دیتے ہیں اس کے آوٹ پوٹ اے سی لوڈ لائن کے اوپر اپیئر ہوتی ہے اس ایمپلی فائر کو ہم سمال سیگنل ایمپلی فائر کہیں گے کہ جس کی آؤٹپٹ AC لوڈ لائن کی جو فل لیمٹ ہے اس کے اندر تھوڑا سا حصہ استعمال کرتی ہو یعنی آپ جب انپٹ دیں گے تو آپ کی آؤٹپٹ جو ہے وہ AC لوڈ لائن کے اوپر اپیر ہوگی اب AC لوڈ لائن کی جو ٹوٹل اس کی جو لیمٹ ہے یا اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے اس میں سے صرف تھوڑا سا حصہ وہ آؤٹپٹ لیتی ہے باقی جو لیمٹ ہے اس کی جو لیمٹ لائن ہے وہ خالی رہتی ہے تو ہم ایسے سگنل کو سمال سگنل کہتے ہیں اور اس سگنل کو ہم لارج سگنل کہتے ہیں کہ جب انپٹ جب ہم پروائیڈ کریں آؤٹپٹ جو AC لوڈ لائن کے اوپر اپیر ہو وہ آؤٹپٹ اس کے جو ویو ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے تو وہ پوری AC لوڈ لائن کو اکوپائی کرنا شروع ہو جائے یعنی بجائے اس کی کہ اس کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیٹھی رہے وہ اس پورے پہ کابض ہو جائے ٹھیک ہے تو اس صورت میں ایسے سگنل کو ہم کہتے ہیں کب یہ لارج سگنل ہے لہٰذا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو تین چار باتیں آتی ہیں ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں کہ کلاس اے پاور ایمپلی فائر اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کلاس اے پاور ایمپلی فائر ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں لارج سگنل ٹائپ ہیں تو یہ لارج سگنل ٹائپ اس لئے ہیں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اے سی لوڈ لائن کو پورا پورا اکھو پائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب صرف کلاس اے کی بات کی جائے کلاس اے کی پوری ویو اس پورے کے اندر آتی ہے پورے کے اندر آپ کہتے ہیں بہت مشکل پوری سمو جاتی ہے تو لہٰذا اگر آپ کو انپوٹ دیں اور آپ کی آؤٹ پوٹ پوری کی پوری ویو آپ کی اے سی لوڈ لائن کے اوپر پوری کی پوری ویو اپیر ہو جائے تو وہ کیا کہلائے گی کلاس اے ایمپلیفائر کہلائے گا کہ پوری یعنی 360 ڈگری جتنا بھی آپ نے پورا سائیکل یہاں سے بھیجا تھا کہ پورے کا پورا وہ آپ کی اس لوڈ لائن پہ اپیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جتنے بھی سمال سیگنل ایمپلیفائر ہیں وہ سارے کلاس اے ایمپلیفائر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہوتے ہی چھوٹے ہیں تو وہ پورے کے پورے اس پہ لائن پہ اپیر ویسے ہی ہو جاتے ہیں لیکن جون جون سیگنل کو آپ بڑھا کرتے جائیں گے تو وہ اسی لوڈ لائن پہ سیگنل کا سائز بڑھتا جائے گا کرتے کرتے اتنا بڑا ہوگا کہ وہ پوری ہی اس لوڈ لائن کو اکوپائے کر لے گا اس صورت میں بھی وہ کلاس اے ہی رہے گا کیونکہ ویب ابھی بھی پوری آپ کو مل رہی ہے اور لیکن اب کیونکہ اس کا سائز بڑھا ہو گیا اس لئے اب اس کو ہم لارج سیگنل ٹائپ کہیں گے تو لارج سیگنل ٹائپ تب تک کلاس اے امپلی فائر رہے گی جب تک ویب پوری ہو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ویب اتنی بڑی ہو کہ اس کا کچھ حصہ کٹ جائے یعنی آوٹ پوٹ کی وہ جو لوڈ لائن ہے اے سی لوڈ لائن وہ چھوٹی پڑ جائے اور سیگنل اس سے بڑا ہو جائے جون ہی سیگنل اس کے سائز سے بڑا ہوگا تو وہ کٹنا شروع ہو جائے گا جون ہی سیگنل کا ذرا بھی حصہ کٹ گیا تو وہ کلاس اے امپلی فائر نہیں رہے گا وہ باقیوں میں سے کوئی ایک ہوگا وہ ہم پرسنٹیج کے ساب سے آگے بیان کریں گے کلاس اے امپلی فائر کے لیے ضروری ہے جو سیگنل آپ انپوٹ پر دیں وہ سیگنل آوٹ پوٹ کی ایسی لوڈ لائن پر جب اپیر ہو پورے کا پورا اپیر ہو پورے کا پورا اپیر ہو اگر وہ لارج سیگنل ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جگہ پوری لے لے لیکن پورا اس میں آ جائے ضرور اور اگر اس مال سیگنل آ تو پھر تو وہ پورا ویسے ہی آ جائے گا وہ بھی کلاس اے ہی کہلائے گا تو یہ بس آپ بات یاد رکھئے گا کہ لارج سیگنل اور اس مال سیگنل میں کیا فرق ہے اور کلاس اے امپلی فائر کیوں کہتے ہیں پوری کی پوری ویو اگر آپ کو اوٹ پوٹ پر مل جائے تو یہ کلاس اے امپلی فائر ہوگا اب جو بات کی گئی ہے پاور کی تو پاور امپلی فائر اس لئے یہ رپیٹ کروں گا پہلے بھی بات آئی ہے کیونکہ یہ بلکل لوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے انٹینہ کے ساتھ سپیکر کے ساتھ تو لیازہ اس لئے اس کو پاور امپلی فائر کہتے ہیں اور اس میں ہم وولٹیج کی بجائے ہم بسیکلی پاور کو کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ عام جو رول آف تھم یہ ہے کہ اگر آپ کی جو پاور ہے امپلی فائر کی ون وارٹ سے زیادہ ہو جائے اگر کسی بھی امپلی فائر کی پاور ون وارٹ سے زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو پاور امپلی فائر کا نام دے دیتے ہیں یعنی وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی یاد رکھیں کسی بھی امپلی فائر میں اس کی پاور ون وارٹ سے زیادہ ہو جائے اس صورت میں وہاں پہ جتنے بھی کمپوننٹس استعمال کیے جاتے ہیں وہاں ان کے لئے ہیٹ ڈسیپیشن آپ سمجھیں کہ ایک پرابلم بیدا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور ایڈریس کرنا ہوتا ہے اس کو ضروری اس کو دیکھنا پڑتا ہے ہمیں تو ہم ہیٹ ڈسیپیشن پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فگر سیون پوائنٹ ون میں ایک ہمیں سیمپل امپلی فائر دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ امپلی فائر کیا اس کو کوئی بھی آپ انپوٹ سنگنل دیتے ہیں جیسا کہ یہ دکھایا گیا اور یہ اس کی آؤٹپوٹ دیکھیں امپلی فائر کر کے دیتا ہے اور یہ پوری کی پوری ویو دے رہا ہے پوری ویو کے بدلے پوری ویو دے رہا ہے تو لہٰذا یہ کلاس اے امپلی فائر کر لائے گا اور ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی امپلی فیکیشنز دیکھی ہیں کنفیگوریشنز میں کامن میٹر کامن بیس کامن کولیکٹر میں وہ سب کلاس اے امپلی فائر ہی تھے کیونکہ اس میں بھی آؤٹپوٹ پہ پوری ویو رسیب ہوتی تھی آئی ہوپ اب آپ کو اس بات کے سمجھ آ گئی ہے کلاس اے امپلی فائر کیا ہے اب اس میں جو پاور والا فیکٹر ہے وہ کیا ہے اور سمال سگنل اور لارچ سگنل امپلی فائر کیا ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہیٹ ڈیسیپیشن کی ٹھیک ہے ہیٹ ڈیسیپیشن کے حوالے سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی جو الیکٹرونک ڈیوائسیز ہوتی ہیں جتنے بھی الیکٹرونک کی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ جب ان میں سے ذرا الیکٹرونز فلو کرتے ہیں کرنٹ فلو کرتا ہے تو ان میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عموماً سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہیٹ اگر کسی بڑی سرفس کے اوپر پھیل جائے تو پھر اس کا اوورال جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ ہیٹ اس چھوٹے سے کمپوننٹ میں ہی قید رہے تو وہ اس چھوٹے کمپوننٹ کے لیے ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈیمج کر سکتی ہے لہٰذا بی جیٹ ہی اگر پاور ٹرانزیسٹرز کی بات کی جائے جس طرح ہمیں پاور ایمپلی فائرز کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیونکہ وارٹیج ون وارٹس سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ وارٹیج کہ ہی ہنڈرڈ جو ہے وہ وارٹس بھی ہو سکتی ہے تو اس ویدہ سے جب وارٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے تو جب یہ ٹرانزیسٹر اوپریٹ کرتا ہے تو اس کا جو کولیکٹر والا جو ترمینل ہے وہ کافی اس کا جو جنگشن ہوتا ہے وہ کافی کہتے ہیں کریٹیکل ہوتا ہے اس پہ کافی زیادہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اگر وہ ہیٹ وہاں سے نکالی نہ جائے اس کو کوئی پاتھ نہ دیا جائے تو وہ وہاں پہ اس کو ڈیمج کر سکتی ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو ڈیمج سے بچانے کے لیے اس ہیٹ کو ایک پاتھ دینا ہوتا ہے تو اصول یہ ہے تھرمو ڈائنمکس کا آپ نے اسے پہلے تھرمو ڈائنمکس میں پڑھا بھی ہے کہ ہیٹ ہمیشہ جو ہے وہ کولر جو میڈیا ہے کولر پلیس کی طرف ٹرائول کرتی ہے تو بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا ٹرانزیسٹر ہوتا ہے ٹرانزیسٹر کی جو کیسنگ ہے پاور جو ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں ان کی کیسنگ کو بیسیکلی کولیکٹر ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے تاکہ کولیکٹر میں جتنی بھی ہیٹ پیدا ہو وہ ہیٹ کونیکٹ ہو باہر والی کیسنگ کے ساتھ وہ پوری کیسنگ کے اندر ہیٹ چلی جاتی ہے پھر وہاں سے اس کو کسی ہیٹ سنگ کے ساتھ کونیکٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیٹ جلدی جلدی ڈسیپیٹ ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہیٹ ڈسیپیٹ کرنے والے سنگ کے ساتھ سے کونیکٹ کریں جس کے کافی سرے فنز ہوں مثال کی طور پر آپ نے جیسے موٹر سائیکل کا انجن دیکھا ہوگا تو موٹر سائیکل کا انجن اس کا اپنا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو ہمیں باہر سے نظر آتا ہے وہ کافی بڑا نظر آتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے سی ایک چیمبر کے اندر ٹھیک ہے اتنی آگ جلی ہوتی ہے اور اتنا اس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے اگر وہ اس ہیٹ کو ڈسیپیٹ نہ کیا جائے تو وہ چیز برسٹ ہو سکتی ہے وہ نہیں اتنی در سروائیو کرے گی کتنے گھنٹوں آپ موٹر سائیکل کو چلاتے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس میں سے ہیٹ جتنی ہے وہ ٹریول کر کے باہر آ جاتی ہے اور وہ جو اس کے موٹر سائیکل کے انجن کے ساتھ پتریاں سی دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں اور اس کے فنز ہوتے ہیں جیسے مچھلی کے فنز ہوتے ہیں اس سے مراد دی جاتی ہے کہ یہ اس باڈی کے فنز ہوتے ہیں تو جتنا فنز زیادہ ہوتے ہیں بیسیکلی اس کا کنٹیکٹ ایریا ائر کے ساتھ جو ہے وہ بھڑ جاتا ہے لہٰذا ہوا اس سے ٹکراتی ہے اور وہ وہاں سے ہیٹ جو ہے وہ ڈسیپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا ایک خاص حد تک تو اگر آپ کام کر رہے ہوں پاور کی تو اس میں صرف ہیٹ سنگ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا کافی ہوتا ہے تو اگر آپ کبھی اپنا سی پی او اوپن کریں اس میں آپ دیکھیں کہ ہیٹ سنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہیٹ سنگ کیا کرتے ہیں اس کو اس کی ہیٹ کو وہاں سے ٹیسپیٹ کروا دیتے ہیں اور اگر ایک خاص حد سے زیادہ آپ کی وارٹیج ہو تو پھر ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صرف سنگ سے نہیں جاتی بلکہ وہاں پہ بقاعدہ کولنگ فین لگا دیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سی پی اوز میں ایک چھوٹا سا فین لگا ہوتا ہے لیپ ٹاپ کے اندر بھی جا ہے وہ نیچے ایک فین لگا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس میں سے جتنی ہیٹ سنگ پہ آتی ہے سنگ کے پیچھے فین لگا دیتے ہیں تو وہ فین کیا کرتا ہے اس سنگ کو کول کرتا رہتا ہے وہ کول ہوتا ہے جتنا وہ کول ہوتا ہے اتنا وہ مور ہیٹ ابزارب کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس طرح سے ہیٹ کا ایک مسلسل یاد رکھیں جتنے بھی الیکٹرونکس ڈیوائسز ہیں الیکٹرونکس کمپوننٹس ہیں یا الیکٹرونکس اپلائنسز ہیں سب میں یہ خاص انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں لگا تار کتنے کتنے گھنٹے جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور اتنی ہیٹ سے تو وہ جل جائیں پیدا ان کی ہیٹ کا ایک بندوبست کیا جاتا ہے ان کی ہیٹ کو ڈیسپیٹ کروایا جاتا ہے یہ بقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جو اپنے تھرمو ڈائنامکس میں یہ ساری چیز پڑی بھی ہے تو اس اصول کے تحت پاور ایمپلی فائرز کے اندر جتنے بھی کمپوننٹس اسمال کیے جاتے ہیں وہ بنائے اس طرح سے جاتے ہیں کہ ان میں ہیٹ ڈیسپیشن کی وہ کوالٹی ہو پلس فردر ارینجمنٹس یعنی فردر ہیٹ سنکس کا لگانا اگر فرد کریں ایک اماؤنٹ آف ہیٹ ہے اور وہ وہ اماؤنٹ آف ہیٹ آپ ایک کوئن ایک کوئن کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ کوئن ممکن ہے اتنا گھرم ہو کہ آپ اسے ہاتھ نہ لگا سکیں ٹھیک ہے لیکن اگر اسی ہیٹ اسی اماؤنٹ کو آپ ایک بہت بڑی شیٹ ٹھیک ہے یعنی اگر آپ فرد کریں اس کو آپ کو کسی بڑے میٹیلک شیٹ کے ساتھ یا بڑے اوبجیکٹ کے ساتھ کونیکٹ کر دیتے ہیں تو اس میں جب اتنی ہیٹ پھیلے گی تو وہ اتنی مطلب تھوڑی ہو جائے گی کہ وہاں پہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک ہیٹ ڈیسیپیشن کا اصول ہے تو اس میں سپیشل جو ہے وہ یہ ارینجمنٹس کر کیے جاتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ بی جیٹی پاور امپلیفائرز میں ہیٹ کا زیادہ جو ہے وہ رول کلیکٹر ٹرمینل پہ ہے تو کلیکٹر کو کیسنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کیسنگ بھی سپیشل بنائی جاتی ہے جو ہیٹ کو ابزارب کر سکے پلاس کیسنگ کو جب واپس کنیکٹ کیا جاتا ہے اس پلیس پہ پلیس کیا جاتا ہے سولڈ کیا جاتا ہے سولڈ کرنے کے بعد اس کیسنگ کا کنیکشن بنا دیا جاتا ہے ہیٹ سنگ یہ کلیکٹر سے یہ کیسنگ میں آجاتی ہے ہیٹ اور کیسنگ سے ہیٹ سنگ میں چلی جاتی ہے اور سنگ سے یہ خود بہت آؤٹ ہو جاتی ہے اگر تھوڑی ویلیو ہو وارٹج تھوڑی ہو تو خود ہی چلی جاتی ہے لیکن اگر زیادہ ویلیو ہو تو پھر سنگ کے پیچھے فین بھی ہوتی ہے جیسے اگر آپ کسی موبائل فون کی بی ٹی سٹیشنز ہوتے ہیں اگر آپ کبھی تفاق کو انٹرنشپ کرنے جائیں یا کل وہاں جواب کریں تو آپ دیکھنے ملے گا کہ وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ ائر کنڈیشنر لگائے ہوتے ہیں اور ائر کنڈیشنر ایک بقاعدہ سبجیکٹ ہے اور آپ الیکٹریکل انجنیر انجنیر کے اندر ہمیشہ آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے آپ اس کا خیال رکھنا ہے اچھا اب اس میں سینٹرڈ کیوں پوائنٹ کیا ہے آپ اس سے پہلے ایکٹرونک ڈوائسز کے گورس میں لوڈ لائنز پڑھ چکے ہیں جس میں دی سی لوڈ لائن اور ایسی لوڈ لائن کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ جو لوڈ لائنز ہوتی ہیں یہ بیسکلی کہاں سے سیٹ ہوتی ہیں یہ بائسنگ سے سیٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بائسنگ کی ہے ٹھیک ہے اور وہی پہ یہ بیعث ہوئی تھی لوڈ لائن ہے اگر اس کے جو میڈل پارٹ ہے سارا یہ بیسکلی کون سا ہے اس کا ایکٹیو ریجن کہلاتا ہے اور یہ جو اس کا ٹاپ والا پارٹ ہے اس کو سیچوریشن ریجن کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا جو باٹم والا نیچ 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 نام دیتے ہیں اور جب یہ بات چلی تھی کہ ٹرانزیسٹر کی اپلیکیشن کیا ہے تو ہم نے کہا تھا ٹرانزیسٹر کو ایزا سویچ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جب ایزا سویچ استعمال کرتے ہیں تو سیچوریشن بھی ہوتا ہے جب پاور آن ہوتا ہے یا پھر وہ کٹ آف میں ہوتا ہے جب وہ پاور آف ہو جات ہے تو ان دونوں کے بیچ میں اس کی سویچ نگ ہی اس کا آن آف ہونا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹرانزیسٹر جو ہے وہ بطور ایمپلیفائر کام کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹرانزیسٹر کو کیو پوائنٹ جو سیٹ ہوتا ہے یہ بائسنگ سے ہوتا ہے کہ آپ نے بائسنگ کس طرح سے کی ہے اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اگر آپ فرض کریں دونوں جنگشن جو بیس میٹر بیس کولیکٹر اگر دونوں کو فارورڈ بائس کر دیتے تو آپ کا جو ٹرانزیسٹر ہے وہ بیس سیٹ ریجن میں چلا جاتا ہے تو اگر آپ دونوں کو ریویرس بائس کر دیتے ہیں بیس امیٹر جنگشن بھی ریویرس بائس ہو جائے اور بیس کولیکٹر جنگشن بھی ریویرس بائس ہو جائے تو یہ بیٹری کے کنیکشن بائس پہ اس صورت میں یہ لینیر ریجن میں آئے گا تو اس صورت میں وہ بطور امپلیفائر کام کرنا شروع کر دے گا یہ بیس ہو چکی ہے کہ کیسے سیٹ کیا جائے گا وہ بائس سیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ گرین کلر کی دکھائی گی ہے اور جو پنگ کلر کی دی سی لوڈ لائن یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم ٹرانزیسٹر کی کریکٹر کرتے ہیں ہمیشہ جو ہمارا گراف ہوتا ہے وہ بسی کلی وائی ایکس کے لاؤنگ ہم کلیکٹر کرنٹ کو لیتے ہیں اور ایکس ایکس کے لاؤنگ ہم ہمیشہ جو وی سی ای ہے اس کو لیتے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ گراف ان دونوں کے بیچ میں ہی پلانٹ کرتے ہیں اور ہماری جو اصل آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریکوائیڈ چیز ہوتی ہے وہ بسی وی سی ای ہے یہ ہماری آوٹ پٹ ہوتی ہے اور یہاں ہمارا کلیکٹر کرنٹ بسی کرنٹ کے تقریبا بڑابر ہوتا ہے اور اگر آپ کی جو ان پوٹ ہے وہ بیس پہ ہو تو اس صورت میں بھی جو آپ کی جو بیس کرنٹ ہوتا ہے بیٹا ٹائمز جو ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اس لیے گراف جو ہے وہ کلیکٹر اور ہم بیسی کے درمیان میں پلوٹ کرتے یہاں آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت جو بیلکل ہی سنٹر میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم بیلکل بات کریں تو بیلکل سنٹر میں رکھا گیا ہے تو لیاسا کیو پائنٹ پہ جو آئی سی کی ویلیو ہوتی ہے وہ آئی سی کی کیو تو کلیکٹر کی بات کریں تو کلیکٹر کرنٹ جو ہوتا ہے وہ اگر اپنی میکسیمم کو پہنچ جائے تو ہم اسے سی کرنٹ 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 دیکھیں دیکھیں دیسی کے لیے سی کرنٹ کے لیے آئی سی 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 کرنٹ کی ویلیو جو آئی سی کرنٹ کی ہے یعنی آئی سی کرنٹ جو ہے کلیکٹر کرنٹ جو ہے وہ کم سے کم زی ہو سکتا ہے اور میکسیمم سی تک ہو سکتا ہے اسی طرح وی سی کی بات کریں تو وی سی کی جو ویلیو ہے وہ بسی کلی زی سے لے کر یعنی کٹ آف تک یعنی میکسیمم وی سی سی ہو سکتی ہے اور اگر یہاں سے پھر میں بتا دوں کہ یہ depend کر رہی ہوتی ہے اگر آئی سی کی ویلیو اگر کلیکٹر کرنٹ کی ویلیو زی رو ہو جائے تو وی سی ساری وی سی سی ہو جاتی ہے ساری جو وی سی سی ہو ہی وی سی بن جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کلیکٹر کرنٹ جب ہوتا ہے تو کلیکٹر کرنٹ کی ورہی سے کلیکٹر ریزیسٹر کے گراؤس وولٹی ڈراؤ ہو جاتی ہے تو کلیکٹر کرنٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے کلیکٹر ریزیسٹر کے کلیکٹر کرنٹ میکسیمم ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ کی وی سی ای وہ مینیمم ہو جاتی ہے اور جب کلیکٹر کرنٹ آپ کا مینیمم ہو جاتا ہے تو پھر ڈراؤ ڈراؤ نہیں ہوگا تو مینیمم مطلب زیرو ہو جائے تو پھر آپ کی وی سی سی کے برابر ہو میکسیمم ہو جاتا ان کا relation بسی کلی آپ وزی ہو رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ signal دکھائے گئے ہیں اگر فگر بی کے اندر کلیکٹر کرنٹ جو ہے اس کی وی دکھائی گی ہے پینگ کلر میں اور اس کے ریزرٹ میں بی سی کی وی دکھائی گی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلیکٹر کرنٹ کا جو میڈل پوائنٹ ہے جس کے وی موو کر رہی ہے اس کا میڈل پوائنٹ کیو پوائنٹ ہوتا ہے آئی سی کیو کے راؤنڈ دیکھیں جو ہے وہ موو کر رہی ہے اور اسی طرح وی سی کے کیو کے وی سی جو ہے اس کی وی مو کر ہے آپ دیکھیں جو آؤٹپورٹ وی ہے وہ پوری کی پوری اس نے پوری جو لائنز کے ذریعے دیکھیں تو پوری جو ایسی لوڈ لائن ہے ساری کو ہی اس نے اکوپائی کیا ہوا ہے یہ جو وی ہم نے بتائی ہے یہ ایکچولی اس بھی کہیں کلی پاپ ہو گئی اس کٹ کی تو یہ پھر کلاس ای ای نہیں رہے گا اگر وی جو بلو وی نظر آ رہی ہے اگر یہ چھوٹے سائز میں ہو تو پھر پوری ہے جب تک وی پوری ہے تب تک کلاس ای 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 سگنل ای بھولیں گے اگر آپ اس کے بعد مزید ذرا سا بھی اضافہ کریں گے اگر آپ ذرا سا بھی اس سے مزید اضافہ کریں گے تو وی کیا کرے گی ان لیمٹ سے باہر ہو جائے گی اور ان لیمٹ سے جو ہی باہر ہوگی تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سو فیصد وی جو ہمیں آؤٹ پوٹ پر مل رہی ہے یا ضروری ہے کہ میڈل پہ ہوگا آپ اس کیو پائنٹ کو ثور شفٹ کر دیں پھر پکی بات نیچے لائیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فگر میں اگر سیم وی کو جو ہی کیو پائنٹ نیچے لائی گیا تو یہ کٹنا چروہ ہوگی دیکھیں کلیپ آف ہوگی ہے تو وی سی جو ہے وہ کٹ آف پہ کلیپ آف ہوگی ہے اور جو آئی سی ہے یہ بھی دیکھیں کٹ آف پہ کلیپ آف ہوگی ہے تو کلیپ آف ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری wave نہیں رہی تو class amplifier کی definition سے آؤٹ ہو جائے گی وہ class amplifier نہیں رہے گا تو دوسرے پہلے case میں کیا کی پہ نیچے لائیں لیکن پھر بھی wave پوری آگی ہے اگر آپ کے سیگنل کا سیز چھوٹا ہے تو پھر wave پوری آرہی ہے تو ٹھیک ہے q جہاں پہ بھی خیر ہے ہمیں پوری wave ملنی جائے یہ ایک ہی بس limit ہے اس کے بعد اگر مزید wave آپ ذرا سی بھی بڑھائیں گے تو پکی بات ہے کہ آپ کا amplifier ہے وہ class A amplifier نہیں رہے گا اب وہ کیا ہوگا یہ جب ہم باقی سارے پڑھ لیں گے پھر conclude کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر وہ wave پوری نہ رہے تو class A تو نہیں رہتا تو پھر کیا ہے class B ہوگا A B ہوگا C ہوگا یہ ہم انشاءاللہ اگلے lecture میں دیکھیں گے اسی طرح سے دیکھیں پہلے وہ نیچے Q point کو سینٹر سے cut off کی طرف لے گیا کلاس A amplifier بولیں گے لیکن B کے اندر اگر آپ دیکھیں تو clip off ہوگی یا saturation میں current saturation current وہاں clip off ہوگیا ہے تو دیازہ ایسی صورت میں ہم یہ اس definition سے out ہو جائے گی یہ class A amplifier نہیں رہے گا power gain کی بات کرتے power amplifier delivers power to the load ہمیں ہم صرف voltage کو consider نہیں کرتے ہم current دونوں کو consider کرتے the power gain of an amplifier is the ratio of the output power delivered to the load to the input power simple بات PL load power output power and input power if we can see our output power and input power we can دونوں کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ مزید explore کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں تو power کو بیان کرنے کا طریقہ تو آپ پتا ہے کہ اس کے دو تین methods ہو سکتے ہیں آپ power کو v i b کہہ سکتے ہیں power i square r بھی کہہ سکتے ہیں power v square over r بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری power جو input power the load والی power basically load والی voltage کا square divided by load resistor اور اسی طرح input والی power کیا ہوگا v input resistance square over r in دونوں کو ہم گھٹھا کر لیں اس فرمولے میں put کر دیں تو یہ بن جائے گا کہ ap power gain ہے ٹھیک ہے power gain is equal to equations کو گھٹھا کریں تو یہ v in square into r in over r l ہو جائے گا اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ v in square کیا ہے یہ basically output voltage over input voltage ہے یہ output voltage over input جو voltage ہوتی ہے یہ basically کیا خیال لگتی ہے voltage gain کیونکہ یہ square میں لہٰذا ap av اس voltage gain square لگتی ہے r in r l r simply load resistor جو بھی value ہوگی r in کیا ہوتا ہے یہ پہلے آپ پڑھ چکے r in جو total ہوتا ہے وہ basically 3 resistances ہیں جو parallel میں ہوتی ہیں r in r 1 r 2 جو basically voltage divider price سے حصہ ہوتے ہیں r in base r in base beta ac r e k equal to beta ac value b pahle se malum hot r e basically r r e r r r r e e mtlb je ہے کہ اگر آپ پہ کوئی bypass capacitor بھی لگایا ہوتا ہے تو جو بھی وہاں total resistance بنے گی meter کے اوپر جسے مراد وہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی power gain آپ معلوم کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ dc quiescent power کیا ہوتی ہے تو جس طرح q point ہوتا ہے voltage q point ہوتا ہے اور اسی طرح current q point ہوتا ہے جس to and from اس کی movement ہوتی ہے پاور q point ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وو p d q ہوگا ٹھیک ہے اور power dissipation اور یہ power کس equal to to hi i کون سا ہوگا ic q اور v v ce q ho گا اس کو dc quiescent power کہ یہ quiescent power ہوتی ہے یہ equation 7.3 میں یہ دکھائی گئی ہے یہ وہ power ہوتی ہے جو لازمی amplifier نے handle کرنی ہوتی ہے لہٰذا اس کی power rating ہے وہ higher ہونی چاہیے تاکہ وہ اس value کو easily handle کر سکے damage نہ ہو اب ہم بات کرتے ہیں output power کی تو output power جو ہے وہ depend کر یا کس پہ maximum آپ کی جو collector voltage ہے اور collector current ہے output power جو ہے وہ آپ کی basically کیا ہے وہ product ہے آپ کی output current اور output voltage کا output current اور output voltage جو basically آپ کی ہے collector current اور آپ کی collector voltage ہے تو یہاں پہ جو ہم maximum swings کو دیکھیں گے maximum swing کیا ہے maximum swing سے مراد یہ کہ آپ یہاں دیکھیں جو یہاں wave دکھائی گئی ہے تو ایک وقت میں wave دکھائی دی جاتی ہے اس کی جو اگر ہاری peak voltage کی بات کی جائے آپ دیکھیں کہ peak voltage وہ basically icq کی peak icq ہے جتنی 0 سے icq کی height ہے peak value بھی اتنی ہے اسی طرح سے 0 سے q تک height ہے وہ basically vcq ہے یہ basically maximum swing ہے اور maximum swing کے ساب سے دیکھ جائے تو vc کی maximum value جائے وہ basically کب آتی ہے rc تو fix ہے جب ic q کے equal ہوتا icq اور اسی طرح collector grant کی maximum value جو ہے وہ کب آتی ہے collector grant کو vc e over rc سے show کیا گیا تو اس maximum basically q پہ آتی ہے یہ جو normal ہماری calculation میں آتی ہے rms ہوتی rms value peak value کا 0.707 part ہوتی ہے 7th part اگر آپ کوئی value vc maximum ہے تو اس کو multiply کر دیں 0.707 سے rms value مل جائے لہٰذا جو آپ output power ہے ان دونوں کا product ہے لہذا آپ سے 0.707 ic اور 0.707 vc لکھیں گے اب ہم اسے کیوں نہیں لکھیں گے کیونکہ وہ کیوں تا بات ہے maximum swing کی بات ہے ہم نے rms میں convert کر دیا لہذا آپ ان میں سے صرف یہ رہ گیا ہے تو اگر اس کو maximum کی حالی بات کریں تو آپ اسے 0.5 icq vcq کہہ سکتے یہ example ہے 7.1 ٹھیک امپلی فائرز کو cascade کیا گیا ہے پہلا جو امپلی فائر ہے وہ common امیٹر امپلی فائر ہے جس میں input base پہ دی گئی ہے output جو ہے وہ c3 capacitor سے لی جارہی ہے کے through اور coupling capacitor ہے اور اس کی half جو ہے امیٹر resistance کو بائی پاس کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا آرہا ہے assembly وہ basically نظر آرہی ہے یہ darlington pair والی assembly لگ رہی ہے جس میں input پہلے کی base پہ ہے اور output ہے وہ دوسرے کے امیٹر سے لی جارہی ہے اور یہ basically امیٹر follower ہے لیکن darlington pair کی form میں ہے تو darlington pair کی form میں فائدہ کیا ہوگا اس میں بیٹا ملٹیپلائی ہو جائے گا q2 اور q3 کا تو ہمارے لیے اس میں جو input voltage ہے وہ بھی ہماری بڑھ جائے اور load کے ساتھ ہماری coupling بھی دیکھیں بہترین ہو سکے گی تو اس examples کو آپ جو ہے اس setup کو آپ ضروری workbench میں بھی draw کریں جیسا کہ آپ lab آپ کے پاس data ہے اور جو جتنی values یہاں آپ لازمی طور پر improve ہوگی کیونکہ اس میں وہ power gain نکال رہا ہے اور basically کیونکہ دو stages ہیں stage one ہے stage two ہے تو دونوں stages پر آپ نے کام کرنا ہے first stage پر یہاں دیکھیں زیادہ کام ہے اور پھر اس کے بعد second stage ہے دارلنگٹن ہے میٹر فالور کنفیگوریشن ہے لیکن دارلنگٹن کے ساتھ تو پھر اس کے بعد دونوں کو stages کو گٹھا کیا گیا آور آل امپلی فائر کو دیکھا گیا کیونکہ پہلے کا gain پھر دوسرے کی gain کو ملٹیپلائی کر کے total gain نکالا گیا اور پھر اس کے بعد power آگیا ہے اور rl کی value پہلے سے یہاں پہ figure میں دکھائی گئی ہے 8 ohm کا لہٰذا rl کی value آپ 8 ohm دیکھیں یہاں استعمال کی گئی ہے اور r in total بھی آپ نکال لیں کیونکہ r in total کس equal ہے وہ basically r1 parallel to r2 parallel to r in base یہ بھی دیکھیں یہاں r in r e zimrad r چھوٹا e یہ دیکھیں یہاں پہ r e basically r e 1 plus small r e تو یہ ساری values put کریں آپ کو اس کی better understanding بجائے گی یاد رکھیں ہم جتنے بھی amplifiers دیکھیں گے class a b a b c ہم ان کے efficiency ضرور دیکھیں گے اور ہم آخر میں compare بھی کریں کہ کے کون سا زیادہ efficient ہے efficiency بہت matter کرتی ہے اب جو efficiency ہے وہ یہاں پہ اس equation کے definition کے مطابق اس میں output پہ جو آپ signal power ہے جو load کو آپ provide کر رہے ہوتے ہیں actually output پہ اس کو matter کرتی ہے اور input پہ جو آپ کی dc supply ہے dc power ہے input پہ وہ لی جاتی ہے یعنی آپ نے maximum efficiency کے لیے eta max show کیا جاتا ہے اور maximum efficiency کیا ہے p out over p dc اب یہ جو p out ہے یہ maximum output power ہے جو load کو deliver ہوتی ہے پی out کے لیے جو لکھا گیا 0.5 icq vceq یہ basically equation 7.4 ہے جو یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ basically 0.5 icq vceq کے equal ہے یہ وہ power ہوتی ہے جو load کو deliver ہوتی ہے اس پہ تو confusion نہیں ہے کیونکہ اس کی تفصیل وہاں آگئی ہے پی dc یہ وہ power ہے جو dc power ہے دc power کے لیے یہاں اس کو explain کیا گیا ہے dc power کس equal ہوگی وہ cc vcc کے equal ہے تو اب بات یہ ہوگی کہ icc کس کے equal ہے اور vcc کس کے equal ہے تو ہم نے یہ اوپر بھی پہلے بھی بات کی ہے icc سے مراد وہ collector کی supply current ہے تو یہ جو ہوتا ہے اس کی maximum swing ہوتی ہے وہ ہوتی icq ہے ٹھیک ہے یہ پہلے بھی بات بھی ہوئی ہے icc maximum swing ہے icq تو یہ دیکھیں icq کے equal ہے اب vcc کس کے equal ہے vcc basically vc 2 اگر آپ کے پاس double vceq ہو double vceq کے برابر vcc ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو اوپر اپتدائی figure میں لے کے جانا پسند کروں گا اور آپ یہ دیکھیں اس figure میں اگر آپ سے کوئی پوچھے بلکہ ایک step میں شاید یہ figure a جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ vcc ہے یہ 0 سے یہاں تک اگر vceq ہے تو یہ vc q basically vc c کو دو اس میں divide کریں تو ایک حصہ vc q بنتا ہے اس کا مطلب ہے vcc 2 vc q k equal ہے کیونکہ یہاں سے یہاں سے یہاں یہ half ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لہذا یہ vce جو ہوتا ہے یہ basically 2 vc c ہے وہ 2 vc e k equal ہوتا ہے that's why وہ یہاں پہ efficiency کے اندر کیا ہوا ہے کہ icc صرف icq k equal ہے جب vcc two vc q equal ہے یہ بیان بھی کیا گیا ہے icq and supply voltage at least two vc q so میں نے آپ کو سمجھا ہے figure پہ لے گیا ہوں کہ q is equal ہوتا ہے تو کیونکہ دونوں میں icq اور vc q cancel ہو جائیں گے 0.5 divided by 2 2 2 25 بن آپ ضرور solve کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کو basicly اندازہ ہوگا کہ efficiency جو ہے وہ کیسے میر کی جاتی ہے